الحمدللہ الحمدللہ ایدو المجد والعلا والحیبت والسلام عظیم الرضا منبع جود والعطا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى احمد المجتبا وعلا آلیه الصدق والصفا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا احنا الذکر ان كنتم لا تعلمون صدق اللہم وعلا نالعظیم وبلغنا سولون نبی کریم ونحن و لازالک لمن شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین بارکاہ انسالت میں درود پاک کا نظرانہ پیشیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلیم صلاتم و سلاماً اللہم صلی اللہ الحمدللہ ہماری اس نوع روزہ پروگرام کا آج چوتھا دن ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے تقلید کی ضرورت اور اہمیت پر גفتگو ہوگی جس طرح کہ ہم نے پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ایسے موضوعات پر گفتگو کی جائے کہ جن سے اہل سنت کے عقائد مستحقم ہوں مضبوط ہوں اور جن پر اعتراضات کر کے مخالفین اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم مقدد ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس لئے ہم ہنہا بھی کہلاتے ہیں چار امام فقہ کے جن کے ماننے والے اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں ہنفی شعفعی مالکی اور ہم بلد پوری دنیا میں اور یہ سب اہل سنت ہیں اور یہ سارے مسالک اپنی جگہ درست ہیں ان میں سے کسی ایک کو غلط نہیں کہا جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان آئیمہ نے قرآن و حدیث کو اپنا ماخذ بنایا ان سے مسائل کا استخراج کیا اور ایک ایک مسئلے پر بھٹکو کی بحث و مبایثہ کیا اور پھر اس کا حد تلاشتی اور ہمارے لئے آسانی فرما دیا اب ہم کیونکہ مقدد ہیں حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو غیر مقلد ہیں یعنی وہ کسی امام کو نہیں مانتے ہیں نہ امام ابو حنیفہ نہ امام مالک نہ امام شافعی نہ امام احمد بن حمبر کسی کو نہیں مانتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف حدیث کو مانتے ہیں ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اسی لئے وہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں غیر مقلد جو کسی امام کی تقلید نہ کرے ان کو کیا کہتے ہیں غیر مقلد اب وہ اس قسم کی باتیں اعتراضات شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لئے کرتے ہیں کہ اہلِ سنت کے عقائد کو متزلزل کیا جا سکتے ہیں تم کیوں امام آدم کی تقلید کرتے ہو جب حدیث موجود ہے تو ان کی تقلید کرنے کی کیا ضرورت بھئی سوچنے کی بات ہے کیا ان کا فرمان ان کا فقہ کیا قرآن و حدیث سے معذرلہ اختلاف رکھتا ہے کیا انہوں نے الگ سے کوئی نئے مسئلک نئے دین ہی جاتھ کیا معذرلہ ایسا نہیں کہتے ہیں جی نبی پاک رسلہ تو اسلام کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ تو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے ان کا تو کوئی امام نہیں تھا پھر ایک کلیب ابھی میرے سامنے آیا کہ ان کے ایک عالم بلکہ ایک نوجوان عالم تھے پتہ نہیں عالم بھی تھے یا نہیں تھے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ مانتے ہیں امام آزم کو اور ان کی ولادت ہوئی اسی ہجلی میں تو اب بتاؤ کہ اسی سال تک یہ مسلمان جو تھے کسی امام کے پیچھے چلے انہوں نے کسی امام کی تقلید کی کسی امام کی اتباہ کی کسی امام کے فقہ پر چلے یہ صحابہ جو تھے وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے تابعین کسی کی تبدید نہیں کرتے تھے اس قسم کے اترازات اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ صرف حدیث کو مانتے تھے اس لیے وہ اہل حدیث اس قسم کے اترازات وہ کرتے ہیں تو ہم نے اسی لیے آج اپنا انوان سخن یہی بنایا کہ تقلید کی ضرورت اور اہمیت بڑے غور سے سماتھ فرمائیے انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات بھی آپ کو ملیں گے تقلید کیوں کرتے ہیں تقلید کیوں ضروری ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ جلے آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ تقلید کے معنی کیا ہے ہم بار بار نزجمال کر رہے ہیں تقلید تقلید ہم بھلا کی تقلید کر رہے ہیں ہم بھلا کی تقلید کر رہے ہیں امام آدم ابو حنف 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 کی تقلید کر رہے ہیں اور وہ لوگ غیر مقالد ہیں وہ کسی کی تقلید نہیں کر رہے ہیں تو آپ پہلے یہ سمجھیں کہ تقلید کہتے ہیں کس کو ہوئے ہیں تقلید کا ایک ہے لوگوی معنی انامہ راگے بھی فہانی تقلید کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں گردن میں ہاتھ ڈالنے کو تقلید کہتے ہیں کسی شخص پر کسی منصف کی ذمہ داری ڈالنے کو تقلید کہتے ہیں کسی چیز کے احاتے کو بھی تقلید کہتے ہیں جس طرح کے قرآن کریم میں ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا احاتہ کیے ہوئے اب یہ تو ہوا اس کا لغوی معنی اب ایک ہے اس کا استلاحی معنی اللہ تعالیٰ لغوی تقلید کا استلاحی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مجتہید کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ تقلید ہے مجتہید کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا اب آپ کہیں گے مجتہید کون دیکھئے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہر انسان کے بس کا کام نہیں ٹھیک ہے نا قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی تشریح کی ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن نے کہا نا نبی پاک علیہ السلام نے اس کی تشریح برمت ایک ایک آیت کا شانی نزول ایک ایک آیت کے احکام کس مسئلے میں نازل ہوئی کس واقعے میں نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی اس کا مقصد کیا ہیں سب سرکار دعالم علیہ السلام نے بیان پر مد لیکن ایک عام مسلمان جو عربی سے نابلد ہے اچھا جو عربی جانتا ہے وہ بھی پوری طرح اگر مہارت نہیں لگتا تو نہیں سمجھ سکتا بہت سے الفاظ ایسے جن کے دو مانا ہیں بہت سے ایسے جن کے تین مانا ہیں کچھ قرآن کریم کے آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں ٹھیک ہے کچھ محکم ہیں اس طرح مختلف چیزیں ہیں تو یاد رکھئے ہر انسان قرآن و حدیث سے مسائل اس کا استقراج نہیں کر سکتا مسائل حاصل نہیں کر سکتا اسی لئے ضروری ہے کہ کچھ لوگ ہوں جو دین کا علم حاصل کریں اس میں مکمل مہارت اور دسترس حاصل کریں اچھا ایک ہوتا ہے عالم اس کے بعد مفتی پھر محادث پھر فقی اس طرح یہ درجے بڑھتے چلے جاتی جس نے جس پینٹ میں محنت کی وہ اسی میں آگے پڑھ گئے اور اگر اس نے مکمل تمام چیزوں پر عبور حاصل کر لیا قرآن پر اس کو مکمل عبور ہے احادیث پر مکمل عبور ہے احادیث کی احسنات وہ جانتا ہے احادیث کی صحت وہ جانتا ہے احادیث کے درجے وہ جانتا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے کہ قریب ہے حسن لزات ہی حسن لے غیرے ہی جو بھی اس کے درجے ہیں تو پھر وہ مجتہد کہہ جاتا ہے جب مکمل عبور حاصل کر لیا اب کیا ہیں اب وہ اجتہاد کر سکتا ہے جو نئے مسائل پہ یا ہے نا تو وہ اپنی طرف سے وہ اجتہاد کر سکتا ہے اس پر تقلید واجب نہیں وہ خود مجتہد ہے اب کیا ہیں لیکن عام مسلمانوں پر تقلید واجب ہے لازم ہے ضروری ہے آپ کسی کے پیچھے چلیں کسی کو فالو کریں کسی کو اپنا رہبر بنائیں کسی کو اپنا رہنما بنائیں یہ لازم ہے ورنہ آپ کیسے عمل کریں آپ سوچھیں نا قرآن و حدیث پر احکامات پر آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں تو اس کا استعداہی معنی جو علامہ حبی نے بیان فرمایا فرماتے ہیں مجتہد کے قول کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ تقلید ہے یہ کیا ہے تقلید ہے اب آپ نے سمجھ لیا مجتہد کے قول کو سننا اس پر عمل کرنا یہ کیا ہے تقلید ہے مثلا ہم حضرت امام آزم کو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں انہوں نے فکا کہ جو جو اصول مرتب کیے جو جو چیزیں انہوں نے بتائی جو جو چیزیں انہوں نے سب جائیں اس پر ہم عمل کرتے ہیں آنکھ بند کر کر عمل کرتے ہیں ہم ان کی ذات پر بلینک فید کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ دیکھئے ان لوگوں کا کہنا کیا ہے یہ کہتے ہیں نہیں جی تقلید ضروری نہیں ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے ہمارے لئے حدیث کافی ہے آپ کے اندر اتنا علم ہے کہ آپ قرآن سے براہ راست مسائل نکال سکے کیا آپ اتنا علم رکھتے ہیں کہ احادیث سے براہ راست مسائل کا استخراج کر سکے نہیں اس لئے لازم ہے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلا جائے کسی نہ کسی کے پیچھے چلا اب آئیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہی حکم دیا کہ تم کسی کے پیچھے چلو پہلے ہم قرآن کریم کے آیات آپ کے سامنے پیش کریں جس سے یہ پتہ چلے گا کہ تقلید کیوں ضروری ہے ہم کسی کے پیچھے کیوں چلتے ہیں ہم کسی کی اطاعت و فرما برداری مسائل میں کیوں کرتے ہیں سورہ نحب اللہ تبارک و تعالی انشاء فرماتا ہے فَسْعَلُوا اَحْلَ ذکر اِلْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُ پوچھو اہلِ ذکر سے اگر تم نہیں جانتے پوچھو اہلِ ذکر مران اہلِ علم اچھا کیوں پوچھو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم نہیں جانتے تو قرآن پڑھ لو یہ بھی کہا جا سکتا تھا نہیں جانتے تو میرے محمود صلی اللہ علیہ اسلام کی حدیثیں سنو فَسْعَلُ اَحْلَ ذکر اِلْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ پوچھو اہلِ ذکر سے یعنی اہلِ علم سے اگر تم نہیں جانتے اور یہ فیکٹ ہے حقیقت ہے کہ جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو پہلی بات تو اسی سے پوچھیں گے جس کو اپنا استاد یا مذہبی پیشوا سمجھیں گے ہر ایرے گھرے سے تو آدمی نہیں پیشتر کہ کوئی روڈ پیسر گزر رہا ہے بھئی ادار آجان مجھے مسئلہ بتا دو نہیں آپ دیکھیں کہ یہ عالم ہے یہ مسترد عالم دین ہے یہ رہبر بننے کے قابل ہے یہ مذہبی رہنما بننے کے قابل ہے تب آپ پوچھیں گے پہلی چیز کی اور دوسری چیز جب وہ مسئلہ آپ کو بتائے گا تو آپ کیا کریں گے اس پر عمل کریں گے آپ نے کسی عالم سے مسئلہ پوچھا اس نے آپ کو مسئلہ بتایا اس مسئلے کا حد بتایا کہ اس طرح آپ کر لیں آپ کا مسئلہ حد ہو جائے گا اور جب آپ نے عمل کیا اسی کو تقلید کہتے اسی کو آپ نے اس کو اپنا بڑا اپنا پیشوہ مذہبی رہنمہ مان کر سبال کیا اور قرآن جی کہ پوچھو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے تو پہلی آیت اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تبارک تعالی یہ چاہتا ہے کہ اہل علم سے پوچھا جائے اللہ تبارک تعالی یہ چاہتا ہے کہ اہل علم سے سوال کیا جائے اللہ تبارک تعالی یہ چاہتا ہے کہ اگر عوام نہیں جانتے وہ علماء سے پوچھیں اور اس پر عمل کر ٹھیک دوسری آئے سورہ نساء اللہ رب العالمین جل جلال امان وار امشاہت فرماتا یا ایوہ انذین آمن اتیو اللہ واتیو الرسول وعل امر من کم اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول سند کی اطاعت کرو اور اول امر من کم جو تم پر سرپرست ہیں مہدبان ہیں حاکم ہیں جو بھی آپ کہیں ان کی اطاعت اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ اول امر سے مراد کون بات علمہ نے لکھا کہ اول امر سے مراد حکومت وقت حاکم وقت یہ اول امر ہے وہ ہکم دے گا وہ حکم دے گا آپ کرنا چاہئے لیکن ایسا نہیں کہ وہ کوئی بھی حکم دے دے آپ اس پر عمل کرنے یہ قرآن نے کہا حاکم کی اطاعت کرو حاکم کی فرما برداری کرو کیوں اگر حاکم دین کے خلاف حکم دے اگر حاکم دین کی مخانفت میں حکم دے اگر حاکم گناہ کا حکم دے تب عمل کرو عمل کریں نہیں اول امر من کو اگر حکومت وقت دین کے بلکل مطابق چل رہا جہاں پر دین کی بالا دستی ہو جہاں پر شریعت کی بالا دستی ہو جہاں پر ہر کام قرآن و حدیث کے سنت کے مطابق ہو رہا ہو جیسا کہ فاروق آدم رضی اللہ تعالی کی حکومت ان کے خلافت اس وقت اولو امر من کم حقیقت میں وہ ہی تھے اس لیے کہ دین کے خلاف ایک قدب بھی نہیں چلے بلکہ جو چلا اس کو عبرت ناک خزا دی چلیت کی بالا دستی انہوں نے قائم کی عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا تو تب آپ یہ کہ سکتے کہ اولو امر من کم سے مراد حاکم دین کے خلاف ہو رہا ہے ہر کام دین کے نقصان میں ملک کے نقصان میں قوم کے نقصان میں ہو رہا تو پھر کیسے اطاعت کی جائے تو نہیں کرتے اگر کوئی حاکم وقت دین کے خلاف آپ کو حکم دے اطاعت نہیں کرنی ہے گناہ کا حکم دے اطاعت نہیں کرنی ہے بانہ دستی ہو پھر آپ کہ سکتے اُلُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ ان کی اطاعت کرو کون حاکم وقت بات نے کہا کہ سمران علماء بھی ہیں علماء کی اطاعت کرو اب آئیے تیسری آیت جو بالکل واضح ہے تقلیق کے متعلق قرآن کریم میں سورہ توبہ اللہ تبارک فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَوْ إِلَيْهِمْ لَا نَهُمْ يَحْدَرُونَ اللہ فرماتا ہے اور مسلمانوں سے اچھا ترجمہ بھی امام علی سنت آلہ حضرت اس آیت سے ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلے تو کیوں نہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں اس امید پر کہ وہ بچیں ترجمہ سمجھ میں آیا فرماتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلے اور یہ حقیقت ہے آپ دیکھیں پورا معاشرہ ہیں کوئی کھیتی باری کرتا ہے کوئی جوگ کرتا ہے کسی کا کاروبار ہے کوئی کام کرتا ہے مختلف کام جوگ کرتے ہیں اور یہ مختلف کام اس لیے اللہ نے رکھ کہ دنیا کا نظام چلے یہ مختلف ذہن جو ہے سب کے کسی کے ذہن میں ڈالا کہ میں کاروبار کروں گا کسی کے ذہن میں ڈالا کہ میں کھیتی باری کروں گا اس میں زمین لیلی کھیت پورا رکھا لیا اس میں ہج چلا رہا آئے کھیتی دورا یہ جو مختلف ذہن ہے اس میں حکمت ہے اگر سب کے ذہن ایک ہو دیکھ دنیا کا نظام ہوجاتا دنیا کا نظام ہوجاتا آپ دیکھیں سب کی پسند ڈالا گئے کوئی سفید پسند کرتا ہے کوئی کالا پسند کرتا ہے کوئی نیلا پسند کرتا ہے کوئی لال پسند کرتا ہے نا آپ بھی لال پسند کرتے نہیں لات نہیں پہن نا وہ صحیح نہیں اگر مسئلہ ہو جائے باقی رنگ صحیح ہے وہ تو پھر خطرناک ہو جائے ریڈ کلر جو ہے وہ تو خطرناک ہے گاڑی پھر روکنے پڑ جاتے تو مختلف کلر جو ہے نا یہ اسی اس کو ایک لونڈی کی ضرورت تھی لونڈی کنیز پہلے زمانے میں ہوتے نا غلام اور لونڈیا ایک کنیز آئی جس کا سفی تھا بالکل سفی دودھ کی معنی دوسری آئی اس کا نسیہ تھا کوئلے کی معنی اب اس کو ضرورت تھی ایک ہی آ رہی دو فہارو رشید نے کہ بھئی مجھے تو ایک ضرورت ہے دو فہارو تو جس کا رنگ گورا تھا اس نے کہا حضور خلیفت المسلمین دیکھیں میں آئی ہوں آپ مجھے رکھ لیں اس لیے کہ سفید کلر جو ہے بہت اچھا ہوتا سفید کلر جو کالی تھی اس نے کہ نہیں کالا جو رنگ ہے وہ بہت اچھا ہے لہذا آپ مجھے رکھ حارو رشید موڈ میں تھے انہوں نے کہ اچھا تم دونوں اسی بات پر بہت بہت سفید کلر اچھا ہے یا کالا جو جیت جائے گا اسی کو میں رکھ رکھ انہوں نے کہ اچھا اب دونوں بیٹھ جو سفید کلر والی تھی اور دوسری تھی کالی کلر والی تھی تو ہر رشید نے کہ چلو بہی پہلے کون بولے اور جسی نے یہ ثابت کر دیا کہ جو اس کا کلر ہے وہ ہی بیٹھ رین ہے اسی کو میں رکھ لوں گا دوسری کو واپس اس نے کہ دیکھ آسمان پہ ستارے جوہیں سب سفید ہوتے چان سفید ستارے سفید ان کی روشنی سفید حارون نے اس کو دیکھا جس کا رنگ کالا تھا تم بول اس نے کہ بے شک سب سفید ہوتے ہیں لیکن جس آسمان پر یہ چمکتے ہیں وہ کالا ہو جس آسمان پر یہ چمکتے ہیں وہ کالا ہوتا ہے اور حقیقت ہے کہ سفید سفید جوندے میں کتنا مسئلہ ہوتا ہے ہوتا ہے کبھی مطلع برانو دو تو چاند نظر نہیں آتا بچارے روشنی لگا لگا دیکھ نظر نہیں آرہا آسٹر میں کہتے ہیں سفید محصول ہوگی ہوگی خیر برہر تو وہ اسی دیگے چمکتے ہیں کہ آسمان سیاہ ہوتا ہے تو جو سفید کلر باری کہ اس نے کہ یہ ستارے سفید یہ چاند سفید تو جس کا رنگ کالا تھا اس نے کہ ملکن صحیح کہہ رہی ہے لیکن جس آسمان پر یہ چمک رہے ہیں وہ کالا ہے اور کالے کی وجہ سے چمک رہے ہیں ہاری نے کہ اچھا بات تو صحیح ہے تم بتاؤ اس نے کہا نبی پاک علیہ سلام کو سفید کلر بہت پسند تھا اب اس نے روحی در مور دیا سرکار کی طرح تو لہذا سفید کلر اچھا ہے آپ مجھے رکھ لیں تو کالی نے کہا بے شک سفید کلر پسند تھا لیکن حضور کی جو چادر مبارک تھی وہ کالی تھی چادر سرکار کا چہر مبارک سفید تھا کالی نے کہا لیکن ذلف حضور کی کالی تھا خیل تو بہت زمبہ پوچھلا آخر اس نے ٹھنک آکر کہا چلو میں دونوں کو رکھ لگ ٹھیک جاؤ میں دونوں کو رکھ لگ سمجھ میں ہی نہیں پاک یہ میں اس لئے سنا دیا آپ خوش طبعی کیلئے کہ تھوڑے سے آپ لوگ مینٹنی طور پر ریلیکس ہو جائے ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ آتے بہت دیر سے جلدی آنے جائے تاکہ جو شروع کا میٹر ہے وہ نہ نکل جائے تو بات کہاں سے چلی کوئی بتائے گا نہیں بتائے یہ ہی مسئلہ ہے بات کہاں سے چلی آلہ حضرت امام ایز صدد نے فرمایا تمام لوگ نہیں نکل سکتے اور یہ حقیقت ہے نا ہر آدمی علمی دین حصر نہیں کر سکتا ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا ہر آدمی فقی نہیں بن سکتا ہر آدمی مجتہت نہیں بن سکتا تو ترجمہ انہوں نے یہی کیا اور مسلمانوں سے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ سب کے سب نکلے تو کیوں نہ ہر گروہ سے ایک جماعت نکلے اور وہ جا کر علم دین حاصل کرے اور پھر لوگوں کو آ کر ڈرائے مطلب کیا ہے کہ ایک جماعت علم دین حاصل کرے جیسے علماء ہیں اب یہ علم دین حاصل کرتے ہیں اس کے بعد آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں احکامات سمجھاتے ہیں شریعت کے احکام فقہ کے احکام یہ مسئلہ یوں ہے یہ مسئلہ یوں ہے تو اللہ سبارک تعالی یہ بتانا چاہتا ہے اور یہ سمجھانا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ سب کے سب فقی محدد مفتی نہیں بن سکتے سب کے سب علم دین حاصل نہیں کر سکتے اس لئے جماعت کو چاہیے کہ وہ نکلے علم دین حاصل کرے اور واپس پلٹ کر اپنی قوم میں لوگوں کو ڈرائے ڈرانے کا مقصد کیا ہیں اللہ تعالی کے احکامات ان کو بتائیں گناہوں کی جو سزا ہے وہ بتائیں ان سے کریں اسلام پر احکامات جو اسلام کے احکامات نازل ہوئے ہیں ان کی بدات کریں وہ سمجھ جائے تو ان تین آیتوں سے یہ ثابت ہوا کہ تقلید ضروری ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے اللہ تبارک بطالہ اپنے کلام مقدس میں یہی فرما رہا یہ تین آیتیں ہم نے پیش کی ویسے اور بھی آیت لیکن ہم نے صرف وقت کی توالت کے پیش نظر تین پر ہم نے اکتفا کیا اب آئیے احادیث مبارکہ سب سے پہلے جیت کے آئے قرآن اس کے بعد حدیث نبی پاک علیہ السلام کی احادیث قرآن کریم کی تشریح کرتی ہیں وضاحت کرتی ہیں اگر احادیث کو نکال دیا جائے تو قرآن کو نہیں سمجھ جا سکتا قرآن کو سمجھ نہ ہے تو سرکار کی احادیث کو پڑھ نہ یہ تشریح ہو رہے ہیں ترمیزی شریعت کی حدیث حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی اتبا کرو اور ایک روایت میں آیا اقتداء کرو حدیث کے حدیث میں نے اقتصاد کے ساتھ بیان کیا میرے با ابو بکر عمر کی اقتداء کرو کیا مطلب اب یہ لوگ کہتے ہیں کسی کی اقتداء کی ضرورت نہیں کسی کی اتباع کی ضرورت نہیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں یہ میرے پاس قرآن موجود ہے پڑھ لے نہیں میرے حدیث موجود ہیں پڑھ لے نہیں میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرو اتباع کرو کیا مطلب سرکار جانتے سے جو ان کے پیچھے چلے گا کبھی گمرا نہیں ہو جو ان کی اتباع کرے گا کبھی گمرا نہیں صحیح اور اور لازم پکڑو میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت یعنی میرا طریقہ اور میرے خلفہ راشدین کے طریقے ایک اور مقام پر فرمایا اصحابی کر نجوم فبی ایہ مقتدائتم احتدائتم میرے زہاب آسمان ہدایت کے ستارے ہیں جس کے پیچھے چلو کے ہدایت پا جائے اب آپ دیکھیں ذرا سا غور کریں تعلیم دینے والا خواہ دنیا بھی تعلیم ہو یا دین بھی تعلیم ہو 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 سکتا کہ اس مجمع میں کوئی ایسا بیٹا ہو جو استاد ہو بلکہ کچھ بیٹھے بھی جو میری نظر میں جو پڑھاتے ہیں لیکن کوئی استاد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے جس نے بھی پڑھا ہیں وہ قابل ہے جس کو میں نے پڑھا یا وہ سب کے سب کامل کوئی دعویٰ نہیں کر کیوں وجہ کیا ہے جب کلاس ہوتی ہے کسی بھی ان کی کلاس مدرسے میں ہو اسکول میں ہو کالگ میں ہو یونیورسٹی میں ہو ایسا نہیں ہوتا کہ پوری کی پوری کلاس سب قابل سب ذہین فتیل ہوشیار سمجھ دار ایسا نہیں ہوتا اگر پوری کلاس ہیں تو ایک ایسا نکل جائے جو بنکل غبی کن ذہن جس کے سمجھ میں ہی نہیں آ یا اگر پوری کلاس ہی ایسی ہے تو ایک ایسا نکل جائے جو سب سے زیادہ قابل سب سے زیادہ ذہین فتی ہوتا ہے نا اور استاد تو کوئی دعویٰ کری نہیں سکتا کہ آنچ تک میں نے جس کو بھی پڑھا ہے سب کے سب قابل ہے جاؤ جا کر پوچھ لو میرے پڑھائے میں جتنے بھی تلامت ہیں جتنے میرے شاگرد ہیں سب قابل ہے کسی نے دعویٰ کیا نہیں کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہاں دعویٰ کیا تو ایک ہی ذات نے کیا ذات پاک محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ صل اور دعویٰ پا جاؤ اب اس میں دو باتیں ہیں ایک بات تو یہ ہے آقا یہ بتانا چاہتے ہیں میری شان یہ ہے جو کوئی میری محفیت میں آیا وہ ہی کامل بن گیا جس پر نگاہ نبوت پڑ گئی وہ ہی کامل ہو گیا اور دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے اپنے صحابہ پر اتنا اعتماد ہے کہ تم جس کی پیر بھی کروگے ہدایت پا جاؤگے میری صحابہ کبھی گمرا نہیں ہوں گے میری صحابہ گمرا نہیں ہوں گے جس کے پیچھے جلو گے ہدایت پا جاؤ ورنہ ہوتا ہے کہ ایک صحابہ اندر نہیں ان کے پیچھے نہیں جا وہ صحابہ ہاں ان سے غلطی ہوگئی انہوں نے صحیح نہیں پڑا چلو ان سے نہیں پوچھنا کسی اور سے پوچھ لینا نہیں آقا نے بابا کے دہول فرمایا اصحابی کنجوب میری سارے صحابہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ اسی لئے شاید نے لکھا محمد مصطفی کے باد آلی شان والے ہیں یہی اللہ والے پھینجے گی قرآن والے ہیں نبی کا دین اس نام چمکایا زمانے میں جن ہونے قلب توحید پھیلا یا زمانے میں جن ہونے قدم توحید پھیلا یا زمانے میں قرآن نے کہا یہ اللہ سے راضی ہو گئے اللہ ان سے راضی کتنی بڑی سنت ان کو ملی مارا کہنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کا مقام بہت بلند ہے اگر ان کی نالیں سے لگے ہوئے زرزے ہم پر پڑ جائیں تو ہمارے گناہ ہو جائے اتنا بڑا مقام ہے صحابہ تو حضور نے کیا فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی اتبا کرو ان کی اختیدہ کرو گویہ سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں اختیدہ لازم ہے اختیدہ لازم ہے نہیں ہو سکتا کہ تم خود با خود یہ کرو آئیے دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جس شخص میں دو خسلتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے سابر و شاکر لکھے گا دو خسلتیں ایک دین کے معاملے میں اپنے سے برطر کو دیکھے تو اس کی اتباع کر اور دوسری دنیا بھی امور میں اپنے سے کم تر کسی کو دیکھے تو اللہ کا شکر حضرت دیکھے دین کے معاملے میں اپنے سے برطر کسی کو دیکھے تو اس کی اتباع کر اس کے پیچھے چلے اور دنیا کے معاملے میں کسی کو اپنے سے کم تر دیکھے تب اللہ کا شکر ادا کر اگر آپ کسی کو ایسے کو دیکھیں کہ جو بلکل غریب ہے جس کے پات پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں فورا اللہ کا شکر ادا کر مولا تیرا کرم ہے کوئی تو وہ ہے کہ جس کو لکمہ بھی میں اثر نہیں اگر دوپیر کو کھا دے تو اس کو پتہ نہیں شام کو ملے گا نہیں رات کو کھا دے تو پتہ نہیں صبح ناشتہ ملے گا نہیں مولا تیرا کرم ہے کہ خالی پیٹ اٹھاتا تو ضرور ہے خالی پیٹ سولاتا نہیں نو تاریخ تک تو اس کے بعد اللہ مالک خیر بار تو فرمایا کہ دو خسلتیں جس میں ہو اللہ تعالی اسے صابر و شاکر لکھ دے گا ایک خسلت دین کے معاملے میں اپنے سے برطر کسی کو دے تو اس کی اقتداء کر اور دوسری دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کسی کو دے تو اللہ کا شکر ادا کر اب آئیے سنن ابو دعوت اس میں ایک حدیث نبی پاک رہی صلی اللہ السلام کی جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سرکار نے فرمایا اللہ تعالی اس امت کے لیے ہر صدی کی افتداء میں ایک ایسے شک کو بھیڑے گا جس امت کے لیے دین کی تجدید کرے گا یعنی دین میں جو کمی بیشی ہو رہی ہوگی وہ اس کی اصلاح کرے گا اور ہر صدی میں پیدا ہونے والا مجدد کیا وہ ایک ہو یا دو ہو تعداد میں اختلاف ہے ویسے تو ایک ہی ہے اس سے کسی کو انکار ہو سکتا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اس وقت جو بھی علماء جو بھی سلحاء جو بھی فقہ موجود ہوں گے جب وہ مجدد آئے گا تو سب کو اسی کی اتباع کرنی ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی میں ایک مجدد اس نے پیدا کیا کیونکہ سو سال میں جیسے فتنے پیدا ہوتے ہیں لوگ دین کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں مثال کے طور پر بر سغیر میں جب اکبر راشا کی حکومت آئی تو اس نے دین الہی ایجاد کیا کیا ایجاد کیا دین الہی ایک اب ظاہر حاکم اگر کوئی نہ مانے تو وہ گرفتار ہو جائے کوئی نہ مانے تو اس کو سزا ملے اب جو عام لوگ تھے وہ تو بجارے ڈر گئے اور جن کے ایمان کمزور تھے وہ بھی اس کے پیچھے جن پڑے لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے ایمان مضبوط تھے انہوں کا نہیں اللہ کے سبا ہم کسی کو سجدہ نہیں کریں بڑے بڑے علماء بڑے سلحاء بڑے بڑے فقہاء بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہونے سے ٹر رہے تھے اللہ نے ایک مرد قلندر پیدا کیا امام ربانی مجدید الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی بادشاہ کے سامنے ڈڑ گئے اور اس کو جا کر اس کی گمراہیوں کے متعلق بتایا جو کچھ کہہ رہا ہیں یہ غلط ہے صحیح صرف اور صرف بڑا کے لئے اس کے علاوہ کسی کے لئے لئے آپ کو قید کر دیا گیا قید و بن کی صحبتیں برداش کی لیکن آپ کے اس عالم حدایت عالم جہاد بلند کرنے کی وجہ سے کتنے لوگ تھے جو کہ وہاں سے ہٹ کر صحیح طور پر دین اسلام پر گام دن دیکھا کہ ایک مرز کر اندر کھڑا ہے نہ آپ نے اس کے روپ کی پرواہ کی نہ اس کی حکومت کی پرواہ کی نہ اس کے اختیار کی پرواہ کی صرف اور صرف کے دیکھا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے شرکت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس کے سامنے ڈڑ گئے اسی کو اللہ محباد نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہج پر وہ خاق کے ہے دیر فلق مطلع انبار اس خاق کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاق میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار گردر نہ جگی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرد سے ہے وہ گرد یہ احرار وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہ پان اللہ نے بربخت کیا جس کو خبردار یہ مجدد البسانی کا کارنامہ تھا کہ آپ نے حکومت ورد کے سامنے جھگنے کے بجائے آپ سینہ سپر ہو گئے کھڑے ہو گئے اور بمانگے دوہر اس کو للکارا اور اس کی گمرائیوں اور اس کی فتنہ سامانیوں کے بینقاب کیا اور لوگوں کو بتایا کہ دین کا صحیح نقشہ یہ ہے اور جو یہ فیش کر رہا ہے ہدایت کی طرف گامزن ہو گئے یہ ہے مجدد کا کام کہ جب اتنے پیدا ہوتے ہیں اللہ ہر صدی میں ایک مجدد پیدا کر دیتا ہے اور وہ مجدد اپنے امن سے اپنے قول سے دین کی تجدید کرتا ہے اور دین میں جو غلط چیزیں رائد ہوں ان کے خلاف وہ اوال اٹھاتا ہے اور دین کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا اب آئیے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تقلید یہ ضروری نہیں صحابہ نے تقلید نہیں کی سب سے پہلے اعتراض یہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا اقتضاء میں وہ کہتے ان کے امام تو اتنے عرصے کے بعد پیدا ان کا تو کوئی امام نہیں تھا اور صحابہ تو صرف حدیث پڑھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے آجیے ہم آپ بتائیں پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ تقلید پر اجمع امت ہے امت کا اجمع ہے صحابہ اکرام تابعین تبتابعین بزرگان دین اور کاملین علماء ربانی یہ صدقہ اس بات پر اجمع ہے کہ مسلمان اپنے زمانے کے علماء سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے سے پہلے جو گزر چکے ہیں ائیمہ ان کی مسلک پر عمل کر سکتے ہیں اور سکار نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتے ہیں اب یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کسی کی تقلیل نہیں کرتے تھے اس سلسلے میں خدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک عورت کسی مسئلے میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے اس کو دوبارہ آنے کا حکم دی تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ سے ملقات نہ ہو سکے تو فرمایا ابو بکر سے رجوع کر سعی بخاری کتاب المناقب صحابہ یہ تو حضیث وہاں موجود دوسری حضیث مدین تیبہ کے رہنے والے جو تھے انہوں نے حضرت ابن ابباس سے ایک مسئلہ پوچھا ایک عورت کو ایک مسئلہ پیش آیا تھا انہوں نے ان کے سامنے پیش کیا حضرت ابن ابباس نے اس کا جواب دے دیا تو لوگوں نے کہا ہم زید بن ثابت کے فتوے کو چھوڑ کر آپ کے فتوے پر کیوں عمل کریں ہم زید بن ثابت رضی اللہ تعالی حضرت زید بن ثابت بھی فتوہ دیتے تھے حضرت ابن ابباس بھی فتوہ دیتے لوگ مانتے تھے ان سے مسئلے پوچھتے تھے وہ بتاتے تھے لوگ عمل کرتے تھے اس سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوتی تھی سمجھ ہے بات اگر نہ ہوتی جیسے کہ آج کل کہ یہ حدیث کہتے نہیں جی حدیث کافی ہے تو صحابہ تو زیادہ حدیث جانتے تھے بھئی بات حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے براہران سرکار کی حدیث کو سنتے تھے اور جو حدیث انہوں نے نہیں سنی دیگر صحابہ نے بھی پہنچا دی سب تھی لیکن اس کے باوجود وہ یہ جانتے تھے کہ جو صحابہ ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے ہمیں پوچھنا ہے اور ان کے پیچھے چلنا بس سمجھ میں آئی تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے جب ان سے مسئلہ معلوم کیا اور انہوں نے بتایا تو انہوں نے کیا کہا ہم زید بن ثابت کے فتوے کو چھوڑ کر آپ کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتے اس کا مطلب یہ کہ وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے پر عمل کرتے تھے تیسری بار نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معذ بن جبد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے جنید القدر صحابی ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا یمن ایک علاقہ ہے شہر جب بھیجا تو اقل ان سے پوچھا مان اگر تمہارے پاس کوئی مسئلہ آئے کوئی نیا مسئلہ آ جائے تو تم اس کا حد کیسے کرو یعنی ایک امتحان لینے کے لیے ان سے سوال کیا ان کو بھیج رہے ہیں حضور میرے ماباک آپ پہ قربان جب میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ آئے گا یعنی کوئی نیا مسئلہ پرانے مسئلے تو سب کے ہر موجود ہیں میں سب سے پہلے کتاب اللہ کو دیکھوں پرانے مجید پرقانے ہی میں اس میں تلاش کر اگر نہیں تو پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار آپ کی سنت اور اگر اس میں نہیں ملا پھر میں اپنے اجتحاد سے فیصلہ کروں گا حضور علیہ صلی اللہ سلام یہ سن کر خوش ہوئے آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے اقدس پر پھیر دیا اور فرمایا خدا دی جس کو میں پسند کرتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں اس بات کی توفیق دی جس کو میں پسند کرتا ہوں اب دیکھئے اس حدیث شریف سے کئی چیزیں ثابت ہوئی پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ مسلمانوں کے لئے ہر چیز کا ماخذ اور مرجع جو ہیں وہ قرآن میں جو ہو رہا سب سے پہلے قرآن حضرت مانج من جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں پہلے کتاب اللہ کو دیکھوں قرآن کریم اگر اس میں نہیں تو پھر آپ کی سنت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کوئی مسئلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں پہلے ہم اونٹوں پر سفر کرتے تھے خچروں پر گھوڑوں پر اب جہازوں میں سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے سفاری پر نماز کا مسنا اگر گھوڑے پہ جا رہے ہیں تو اس کو روک لیا نماز پڑھنی قبلہ کی ذہر ہے ادھر کر لیا ٹھیک ہے اور اگر ریل میں جا رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیا اور اگر جہاز میں جا رہے ہیں تب اور ریل میں آپ نے نیت پان لی اور قبلہ ادھر تھا اور ریل ادھر مڑ گئی تب کیا کرتی یہ نئے مسائل ہیں نظر کتنے مسائل ہیں ایک دونی بے شمار مسائل تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں علماء کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس کو حل کیا اپنے ان کے ذریعے اپنے اشتہات کے ذریعے نئی چیزیں وجود میں آئیں اس زمانے میں وہ نہیں تھی تو ظاہرہ وہ مسئلہ بھی نہیں تھا جب نئی چیزیں وجود میں آگئیں تو مسئلے بھی نئے پیدا ہو گئے اسی چیز کو نبی پاک علیہ السلام پوچھ رہے ہیں حضرت مان بن جبن رضی اللہ علیہ اور ساتھ ساتھ سرکار یہ بھی بتانا چاہتے ہیں دیکھو میرا صحابی کس طرح فیصلہ کرے گا پہلے قرآن سے پھر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اپنے اشتہات تو اس سے یہ پتا چلا کہ اشتہات جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن تقلید اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ قرآن کریم سے مسائل نکالتا وہ احادیث وسائل کا استخراج کر سکتا ہے اب یہ جو امام ہیں امام آدم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمائی یہ چاروں امام جو ہیں ان کے چار فقہ ہیں اور چاروں اپنی جگہ درست ہیں چاروں اپنی جگہ درست ہیں آپ کہیں گے یہ کا بات ہوئی ان میں درسلاح ہے مثلاً امام شافعی رفعہ دین کرتے ہیں امام ابو حنیفہ نہیں کرتے ہیں بھئے ہم لوگ ہنپ ہی ہیں نا ہم نماز میں رفعہ دین کرتے ہیں بتائیں ارے بولو نا کرتے ہو یا نہیں نہیں کرتے نا ہاں وہ کمار بھائی نے ہاں سلایا کہ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے یہ ہی نہیں کرتے باقی شیط سارے کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے ہیں امام آدم ابو حنیفہ نے منہ کیا آپ کہیں گے سرکار نے تو کیا تھا تو امام کیا پہی نے وہ حدیث لی جس میں رفعہ دین کا حکم امام ابو حنیفہ نے وہ حدیث لی جس میں بنا کر دی دونوں اپنی جگہ درست اور سرکار نے فرمایا اختلاف امتی رحمہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے یہ اختلاف جو ہے یہ رحمت ہے اچھا یہ اختلاف وہ نہیں ہے جو ہم آپس میں لڑنا ہے ایک دوسرے کو گال کے دیرے ہیں برا بھلا کہہ رہا ہے وہ رحمت نہیں ہے وہ تو زحمت ہے وہ تو پریشانی ہے یہ فقہ کا اختلاف ہے یہ مسائل کا اختلاف ہے یہ رحمت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت اور ہے اور وہ حکمت کیا ہے رفعہ دین کرنا سرکار کی سنت ہے اور نہ کرنا یہ بھی سرکار کی سنت ہے امام آدم نے یہ حدیث لے لی امام شافعی نے وہ حدیث لے لی اللہ نے ان چاروں اماموں کو اسی لیے رکھا کہ یہ سارے لوگ حدیثیں لے لیں میرے نبی کی ساری سنتیں جاری رہے میرے نبی کی ساری سنتیں جاری رہے امام آدم ابو عنیبہ نے کونسی حدیث لی جب صاحب نے رفعہ دین کیا نا تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں قبیلہ بننشمت کے گھوڑوں کی دموں کی طرح تم اپنے ہاتھوں کو کیوں ہلا رہے قبیلہ بننشمت تھے بے شمار کھوڑے تھے اب ضائرے کھوڑے تم ملاتے ہیں تو حضور نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم قبیلہ بننشمت کے گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو کیوں ہلا رہے ہو اسکنن فی صلاة نماز میں سکون اختیار کرو نماز میں سکون اختیار کرو تو جو رفعہ دین کر رہا ہے ہم اس کو برا نہیں کہتے ہیں امام شاہ فائی کا قول پر عمل کر رہا ہے جو نہیں کر رہا اس کو برا نہیں کہتے ہیں امام ابو عنیبہ کا قول پر عمل کر رہا ہے تو یہ اقتلاع تو رحمت ہے اور حکمت یہ ہے میرے رسول کی ساری سنتیں جاری رہیں ساری سنتیں جاری رہیں اچھا صحابہ نے اپنے دور میں احتحاد کیا دیکھئے جو نئے مسائل آتے تھے نا صحابہ احتحاد کرتے تھے غور و فکر کرتے تھے مرور ایام کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں نا نئے چیزیں آتی ہیں نئے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں سوچنا پڑتا ہے نئے مسائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو ساتھ حروب کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی کتنے حروب ساتھ ساتھ حروب پر پڑھنے کی اجازت دی یہ جو ہم کہتے ہیں نا سبا قرآت یہ وہی ساری ہیں پھر کہا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب یہی حروب لوگوں کی علمی کمی کی وجہ سے آپس میں انتشار اور اختلاف کا سبب بنے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نسخوں کو مگا کر ان کو جلا دیا اور صرف لوگت قریش کے مطابق قرآن کو لکھنے کی اجازت دی اور اس کے نسخیں لکھوا کر پوری سلطنت اسلامیہ میں بیٹی صرف ایک لوگت لوگت قریش تاکہ انتشار نہ ہو اختلاف نہ ہو اب اس کی ایک الگ تفصیل ہے لیکن اس کا ابھی وقت نہیں اس سے یہ پتا چلا کہ صحابہ اجتحاد کرتے تھے جو نئے مسئلے آتے تھے نا اس میں اجتحاد کرتے تھے اور خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی کیا مثلا سرکار یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو مصبار کر کے یعنی اس کو ضعیف کر کے دوبارہ سے بنائے ابراہیمی پر تعمیر کر نئی تعمیر کر لیکن پھر سرکار نے کہا نہیں جو ہے اس کو چھوڑ دو جب لوگوں نے پوچھا فرمایا مجھے اندیشہ ہیں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر اس کو توڑنا بنانا توڑنا بنانا یہ کھیل ہو جائے گا اور جو بھی آئے گا وہ دوبارہ سے بنانے کی کوشش کرے گا آپ دیکھتے نا اب جو حرم ہے حرم کی توصیح ہوئی نا مثلا شاہ فہد کا دور آیا تھا انہوں نے باب فہد بنا دیا ایک پوری امارت بنا دی ائر کنڈیشن شاہ عبداللہ کا دور آیا تھا انہوں نے باب عبداللہ بنا دیا اس طرف صفہ مربع کی دوسری طرف انہوں نے بنا دیا یعنی جس کا دور آیا وہ چاہتے ہیں کہ میرا نام ہو میں کچھ کروں تو سرکار دعالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جاہتا تھا کہ کعبے کو بنا ابراہیمی پر کر دوں لیکن اس ڈن سے میں نے ایسا نہیں کیا کہ اگر میں نے اس کو توڑا پھر بنایا تو یہ توڑنا بنانا لوگوں کے لئے کھیل ہو جائے گا پھر جو بھی آئے گا وہ یہی کوشش کرے گا میں توڑ کے اور اچھی طرح بنا دوں اور ہوتا ہے یہ وہ کہتے ہیں اور دیوارے اچھی کر دو کوئی کہتا ہے سنگے مرمن لگا دو کوئی کہتا ہے یہ کر دو اچھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین انہوں نے بھی اجتہاد کیا اور جو نئے مسائل آئے تھے جس سے دین کو فائدہ ہو دین کی تشیر ہو دین کی شان نظر آئے انہوں نے اس پر عمل کیا مسائل کے طور پر سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترابی کی جماعت پہلی مرتبہ ہوئی یہ آپ سب جانتے ہیں حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں با اختلاف روایت دو یا تین دن ترابی کی نماز پڑھا یعنی با جماعت صحابہ نے آپ کے پیچھے پڑھ پڑھا تیسرے دن صحابہ کی اتنی کسرت ہوئی کہ مسجد نبوی میں جگہ نہیں دی یہاں سے وہاں تک سب پر ہو گیا سب بھر گیا آج حضور ہمیں کے ایک نئی نماز پڑھا رہے ہیں ایک نئی عبادت ہے صحابہ اس شوق میں ہیں کہ ہم یہ عبادت کریں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کوئی مقام حاصل کر لے لیکن نبی پاک علیہ السلام تشریف نہیں لائے کاشان نبوی سے باہر تشریف نہیں لائے دروازہ بند صحابہ بیٹھے مسجد میں پوری رات گزر گئی پوری رات انتظار کر رہے ہیں ابھی یہ دروازہ کھلے گا آقا تشریف لائیں گے نمازے طرح بھی پڑھائیں گے دروازہ نہیں کھل پوری رات گزر گئی صبح ہوئی فجر کی ادان ہوئی اب کاشان نبوت کا دروازہ کھلتا نبی پاک علیہ السلام جنبہ افروض گئی مسلح امامت پر فجر کی نماز پڑھائی اور اپنا چہرہ لوگوں کی طرف کر کے چہرہ انبر بیٹھ گئی پھر سرکار نے فرمایا سنو تمہاری رات کی حالت مجھ پر کوشیدہ نہیں دی یعنی جس ذوق اور شوق سے تم نمازے طرح بھی پڑھنے آئے تھے یہ مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا لیکن میں قصدا اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تمہارے ذوق اور شوق کو دے کر اللہ تعالیٰ اسے فرض نہ قرار دے دے اور آگے چل کے تم اس کو ادا کرنے سے آجد نہ ہو کتنا فکر ہے نبی یہ باقی علیہ السلام کو اپنی امت اچھا یہ واقعہ ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوا سرکار نے پردہ فرما پھر دور آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح ترابی ہوئی کوئی جماعت نہیں ہوئی دو چار ادھر ہیں دو ادھر ہیں تین ادھر ہیں الگ الگ ایک امام کے پیچھے نہیں سب اپنی اپنی ترابی پڑھنے ہیں کوئی در کوئی در کوئی در ان کا بیسان ہو گیا پھر دور آیا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی صیرت آپ اٹھا کر دیکھیں جتنے کارنامے انہوں نے انجام دیئے ہیں سب تجدیدی ہیں تجدیدی نئے کارنامے ہیں اور ایسے کارنامے ہیں کہ ان کا فائدہ آج تک پہنچ رہا ہے پولیس کا محکمہ فاروق آزم نے قائم کیا جید خانے فاروق آزم نے قائم کیا بیت المال فاروق آزم نے قائم کیا مسافروں کے لئے مسافر خانے فاروق آزم نے قائم کیا جانبروں کے لئے چرہ گاہیں فاروق آزم نے قائم کیا نہروں کا نظام فاروق آزم نے بنایا عدلیہ کو مضبوط فاروق آزم نے کیا ساری کیزیں انہوں نے کیا یہ تو چند میں نے آپ کے ساتھ نے بہن تو جب آپ کا دور آیا رمضان النبارک کا مہینہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ دو صحابہ ادھر ہیں دو ادھر ہیں چار ادھر ہیں سب ترابی پڑھ لئے تو آپ نے کیا کیا صحابہ کی ایک میٹنگ کی بلایا جلیر القدر صحابہ اور ان سے یہ کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سب کے سب جو ہیں منتشر ہو کر ترابی پڑھ لئے ایک امام کے پیچھے نہیں الگ الگ تو کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک امام بن جائے ہم سب مقتدی بن جائے اسلام کی شان نظر آئے اتحاد و یگانکت کا مظاہرہ ہو کتنی اچھی بات سب نے کہا ہم باستہی اچھا اس کی اصل تو موجود تھی کوئی نیا کام نہیں تھا حضور علیہ السلام یہ کر چکے تھے سرکار نے باجہ مات پڑھائی تھی تو ایک دلیل بھی موجود تھی تمام صحابہ نے کہا یہ ٹھیک تو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ جو حافظِ قرآن بھی تھے اور قاریِ قرآن بھی تھے اللہ نے ان کو بہترین آباد عطا فرمائی فاروقِ عظم نے ان کو بلایا فرمایا اُبَئِ تم ہمارے امام بن جاؤ ہم سب تمہارے مقتدی بن جائے انہوں نے کہا ٹھیک تو وہ کھڑے ہو گئے مسلح امامت پڑھ تو سیدنا فاروقِ عظم کے دور میں پہلی مرتبہ ترابی کی باقاعدہ جماعت ہوئی آپ کی شہادت ہوئی تو عثمانِ غنی کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ نہ ان کے دور میں ہوئی حضرتِ علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ کو دور آیا ان کے دور میں ہوئی اور روایت میں آتا ہے کہ مولاِ کائنات حضرت علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ رمضان کے مہینے میں جب مسجد کے آگے سے گزرے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتا ترابی لوگ پڑھ رہے ہیں علی شیرِ خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اپنے دست مبارک اٹھائے فرمایا اللہم نوبر قبر عمر کما نوبر مسادد اللہ بالقرآن اے اللہ عمر کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دے جس نے تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا تیری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جو دین کے لئے معاون ہو جو دین کی تشہیر کا باعث ہو جو دین کے لئے مددکار ہو تو جتنا سباب عمل کرنے والے کو اتنا ہی اس کے جاری کرنے والے بلا تجبیہ اور تمثیر اور بلا شبا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں ترابی کی باقاعدہ جماعت کا احتمام کیا جو اس وقت سے لے کر آج تک ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک ہوتی رہے گی قیامت تک اس کا ثواب فاروق اعظم کی روح مبارک کو پہنچ رہے گا فاروق اعظم کی روح مبارک کو پہنچ رہے گا اور آپ دیکھیں حقیقت ہے ترابی رمضان کی شام ہے ترابی رمضان کی جان ہے ترابی رمضان کی پہچان ہے اگر ترابی کو رمضان سے نکال دیا جائے تو کیا پچے گا چاند ہوتا ہے نا سب سے پہلے کام ہم چاہ کر دیں سب کے روح مسجد کی طرف جتنے بھی ہیں سب مسجد کی طرف جا رہا ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے کوئی دستاری کو ختم کر رہا ہے کوئی پندرہ کو کوئی بیس کو کوئی پچیس کو کوئی ستائیس کو پورے مہینے ہر طرف سے کلامِ الہی کے عوض آ رہے ہیں قرآن پڑھنے کے عوض آ رہی ہے اور میں یہ کہتا ہوں اگر ہم اللہ کے غضب سے بچے ہوئے ہیں تو اسی لئے کہ رمضان میں کسرت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے اس کی برکتیں ہیں اس کی رحمتیں ہیں تو یہ تیدیدی کام ہوا یا نہیں ہوا فاروقِ آدم نے اجتہان کیا اور پھر صحابہ کا اس پر اجماع ہوا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے وہ کام مصفق سے جاری ہے اور انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا اس میں ہم سب کے لئے بھی ایک سبق ہے کہ ہم وہ کام کریں جو صدقہِ جاریہ ہو صدقہِ جاریہ مسجد میں آپ نے پیسہ لگا دیا مسجد میں کوئی مسلحہ بچھا دیا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا جب تک مسجد قائم رہے گی صواب جاری رہے لوگوں کے لئے کواں کھنبا دیا لوگ اس سے پانی لے رہے ہیں جب تک پانی نکلتا رہے گا لوگ پیتے رہیں گے صواب جاری رہے اسی طرح بہت سارے کام ہیں تو ایسے کام دلاش کی دے جو صدقہِ جاریہ ہو ہم دنیا سے چلے جائیں لیکن صواب جاریہ اور اسی میں ایک بات میں اور کہہ جئے سرکار نے فرمایا او وَلَدُن صَالِح نیک اولاد بھی صدقہِ جاریہ نیک اولاد اگر آج آپ نے اپنے اولاد کی صحیح پرورش کی اور اس کو نمازی بنا دیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے اولاد دنیا میں نماز پڑے گی صواب آپ کو خبر میں ملتا رہا آپ نے اس کو سچ بولنا سکھا دیا آپ نے اس کو دین کے حکامات سکھا دیئے آپ نے اس کے دن میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دی دنیا سے آپ جلے جائیں گے وہ اس دنیا میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرے گا ان کی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا دین پر چلے گا والدین کو قبر میں ثباب ملتا رہے تو اپنی اولاد کی صحیح پرورش کی جائے تو اب پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعی انہوں نے تجدیدی کام کیے اجتہات کیا اور پھر صحابہ کا اجماع ہوا تو پھر اس عمل کو جاری کر دی اب آئیے تھوڑی سی سیرت حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی بیان کر دی جائے کیونکہ ہم ان کے مقلد ہیں ہم ان کو اپنا امام مانتے ہیں ہم ان کے فقہ پر عمل کرتے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں اماموں کے پیچھے مچ جاؤ حدیث کافی ہے قرآن کافی ہے کیا ضرورت ہے کہ تم امام آزم ابو حنیفہ کو مانو امام شافی کو مانو امام مالک کو امام حمد بن امبر کو ہم نے کہا سنو یہ چاروں امام جو ہیں انہوں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی ہے جتنے مسائل انہوں نے استقراط کیا مسائل کا قرآن اور حدیث سے کیا اس کے خلاف نہیں کیا ہے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تابعی ہیں اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا بہت بڑا اداز ہے کسی صحابی کی زیارت کرنا دیکھو حضور علیہ السلام کو دیکھنے والا صحابی صحابی کو دیکھنے والا تابعی تابعی کو دیکھنے والا تبہ تابعی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی میرا زمانہ تمام زمانوں میں بہتر میرا زمانہ تمام زمانوں میں بہتر پھر فرمایا پھر ان کے بعد والے پھر ان کے بعد والے یعنی میرا زمانہ تو سب سے بہتر ہے میرے بعد کس کا زمانہ صحابہ پھر تابعی پھر تابعی اسی طرح سنسلہ جلدہ آئے نا تو حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوں کا ایک اعزاد یہ ہے اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تابعی ہیں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کی تین صحابہ کی زیارت حضرت عبداللہ بن قنیس رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس رضی اللہ تعالی اور حضرت ابن اوفا رضی اللہ تعالی ان تین کی زیارت حضرت امام آدم ابو حنیفہ نے کی ان کی محفل میں بیٹھے اس لئے وہ تابعی ہیں جو ان کا ایک بہت بڑا اعزاد اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت و فتانت بے پناہ اتا فرمائی چالیز ہزار علماء سے انہوں نے فیض حاصل کیا امام آدم ابو حنیفہ نے چالیز ہزار علماء و مشاہد پڑے پڑے اپنے وقت کے جید علماء فقہاء امام ان سے فیض حاصل کیا ان سے احادیث حاصل کی اور نہایت احتیاط کے ساتھ پھر اپنے اس مسئلہ کو مسئلہ کے حنفی کو مدبن کیا اور ایک ایک مسئلے کو غور کر کے بحیث مباعثہ کر کے احادیث اور قرآن کی روشنی میں پھر جا کر اس کو لکھا اور آپ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ حضرت داتا گنجبک علی ہجویری نبر اللہ مرقدہ کشف المہجوب میں لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر گیا تو وہاں میں جب بیٹھا تو مجھے نید آگئے ایک کیفیت تاریخ نید آگئے تو میں نے خواب میں دیکھا کہ آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑے شخص کو اپنی گودھ میں اٹھائے ہوئے کسی بچے کو نہیں ایک بوڑے شخص کو حضور اپنی گودھ میں اٹھائے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم داتا صاحب فرماتیں کہ میں نے دیکھا میں حیران ہوا میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیب ہے جس کو آپ نے اپنی گودھ میں لیا ہوا ہے فرمایا سید علی تم نہیں جانتے کون ہے یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے یہ تمہارا امام ابو حنیفہ ہے فرماتے ہیں اس بر سے میں سمجھ گیا کہ امام ابو حنیفہ خود نہیں چل رہے حضور ان کو چلا رہے سرکان ان کو لے کر چل رہے یہ شان ہے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نوک اللہ نے ان کو بلہ کا حافظہ ذہانت فتانت عطا فرمائی ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنی دو بیویوں کو طلاق دے دی دو بیویوں اور کمال یہ تھا کہ دونوں کو ایک ہی گھر میں رکھا تھا دو تلواریں تو ایک گھر میں نہیں رہ سکتے مشکل ہے لیکن خیر اس نے یہ کیا ایک کو اوپر ایک کو نیچے چلو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے اب کیا ہوا ساپ بہاتھر جب آئے تو اوپر جانے لگے تو نیچے والی نے ٹانگ پکڑی کہاں جا رہے ہو نیچے آو اوپر والی نے دیکھ لیا اس نے دوڑ کے ہاتھ پکڑ لیا اس نے کہا نہیں اوپر آو اب بیچ میں بھل گئے اوپر والی کہتی ہے اوپر آو نیچے والی کہتی ہے نیچے جاؤ اب یہ بیچ میں وہ اوپر ہاتھ پکڑ کے کھیج رہی گئے تو یہ نیچے ٹانگ پکڑ کے کھیج رہی گئے بڑے پریشان ہوئے غصہ آگئے اب غصے میں اوپر دیکھا کہاں اوپر تیرے پاس جاؤں تو تجھ پہ تھی انطلاع اور نیچے تیرے پاس آؤں تو تجھ پہ تھی انطلاع چلو ہو گیا کب اس نے بھی چھوڑ دیا اس نے بھی چھوڑ دیا کہ یہ تو معاملہ غلط ہو گیا اب یہ بیچ میں کھڑے اچھا لوگوں کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے تلاع دے دیں گے بعد میں کہاں گے جاؤ علماء سے پوچھو کوئی صورت نکل آئے پھر کہیں گے سنا نہیں تھا نہیں میرا ارادہ نہیں تھا میں غصے میں تھا تو ہم نے کہاں کوئی خوشی میں تلاع دیتا ہے کہ بیگم آج تم نے بہت اچھا کام کیا جاؤ تم نے تلاع 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 کبھی ایسا ہوا کسی نے خوشی میں تلاع دی ارے غصے میں ہی دو دے دے بعد میں پشتاتے ہیں کہ کیا ہو گیا تیر کمان سے نکل گیا اسی لئے کہتے ہیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو بعض عورتیں شاورت کو پکڑ کے پڑ جاتے ہیں نہیں جی تلاع دو تلاع دو اگر غصے میں اس نے کہہ دیا تب اب بعض مرد جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں اسی لئے دونوں کو چاہیے اعتداد کا راستہ اختیار کریں غصہ نہ کریں خاص طور پر اس معاملے میں تلاع کے معاملے میں بالکل نہ عورت مانگے نہ مرد دے صحیح ہے نا کبھی مرد دینا نہیں چاہتا تو عورت زید کرتی ہے تو ہو جاتا غصے میں اس نے کہہ دیا تو ہو گئی اب بات میں پشتا رہی ہے کہ میں نے تو ایسا ہی کہا اور وہ بھی کہتا ہے نہیں جی میں نے تو غصے میں کی تبارہ اب یہاں مسئلہ کیا ہوا صاحب بہادر بیچ میں کھڑے ہیں اوپر جاتے ہیں تو اوپر والی پہ تلاع نیچے آتے تو نیچے والی پہ تلاع اب کیا کریں لوگوں کو بھیجے جاؤ دماغ سے پوچھو کوئی صورت ایسی نکلے کہ دونوں تلاع سے بچ جائے تو اس دور کے جتنے علماء تھے سب نے لکھا نہیں ایک نہ ایک پہ تلاع ہو بھئی اس نے کہا ہے نا اوپر والی پہ تلاع نیچے والی پہ تلاع اب یہاں تھوڑی کھڑا رہ گا یا تو اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا جس کے پاس یہ گیا اسی پہ تلاع آخر میں مسئلہ آیا امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے کہا مسئلہ کیا ہے کا حضور مسئلہ یہ ہے کہ اس کی دو بیویاں تھی ایک اوپر تھی ایک نیچے تھی یہ آیا زینے پہ چڑا نیچے والی نے ٹانک پکڑی نیچے آ جاؤ اوپر والی نے ہاتھ پکڑا اوپر آ جاؤ اس کو غصہ آیا اس نے کہا میں اوپر تیرے پاس جاؤں تجھ پہ تلاع نیچے تیرے پاس جاؤں تجھ پہ تلاع فرمایا کسی کو تلاع نہیں ہوگی لوگ حیران کی کیسے علماء نے کہا بھئی یہ کیا ہوگی امام ابو حنیفہ کیا کر رہے کہا نہیں کسی کو تلاع نہیں ہوگی کہ کیوں نہیں ہوگی ارے یہ بڑے بڑے علماء عراق شام اور بغداد کہا کہا کہ علماء سب نے لکھی دیا امام آدم نے فرمایا بھئی میں کہا رہا ہوں کسی کو نہیں ہوگی تلاع دونوں پر جائیں گی کیسے کہاں اس کے الفاظ دیکھو الفاظ کیا ہیں کہاں الفاظ یہ ہیں کہ اوپر تیرے پاس جاؤں تو تجھ پہ تلاع اور نیچے تیرے پاس آن تو تجھ پہ تلاع فرمایا یہ کہا نا اوپر تیرے پاس جاؤں یہ کہا نا اور یہ کہا نیچے تیرے پاس تو جو اوپر ہے یہ ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کی ذہانت اور فتانت اس طرح کے کتنے واقعات اسی لئے اس دور کے علماء نے جب یہ دیکھا اور آپ کے دیئے ہوئے فتحوں کو دیکھا کہ سارے علماء شام عراق ایک طرف اور امام ابو حنیفہ کا فتحہ اور فیصلہ ایک طرف اس دور کے علماء نے کہا اللہ نے علم اور فضل کے جو دربادے امام ابو حنیفہ کے قلب اور ذہن پر کھونے ہیں خدا کی قسم کسی پر نہیں کھونے اللہ کا خاص کرم ان کے اوپر اور اس دور کے علماء نے آپ کو امام آزم کہا یہ ہمارے امام ایک امام نے فرمایا اگر امام آزم کا علم جاننا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو ان کا علم ایسا تھا کہ اگر وہ لوہے کو سونا بنانا چاہیں تو اپنے علم سے یہ ثابت کر سکتے تھے کہ یہ سونا ہے ایک مثال انہوں نے دی اتنا بڑا ان کا علم تھا اور ایسی ان کی ذہانت اور فتانت تھی اور اللہ تعالی نے تقویٰ و پرہزگاری بھی ان کو عطا فرمائے کپڑے کی تجارت کرتے تھے کپڑے کی ایک خادم آپ کی دکان پر تھا کچھ مام ایسا آیا جو خراب تھا تھان آتے ہیں نہیں کپڑے کی کچھ ایسی ہوتے جس میں کوئی داگ ہے کوئی دھبا ہے یا ویسے کوئی نقص ہے کہیں سے پھٹا ہوا ہے یا کپڑا بنتے میں کوئی اس میں خرابی ہو گئی امام صاحب نے فرمایا دیکھو یہ جو تھان رکھی ہیں ان میں خرابی ہیں اور اس طرح جو رکھی ہیں وہ بالکل درست ہیں لہذا یہ والے تھان جب تم بیچو تو جو خرید نے آئے اسے پوری پوری کیفیت بتا دیتا جو گہاک آئے نا اسے پتا جنیس میں یہ خرابی ٹھیک آپ چلے گئے کام سے ایک گہاک آیا کسی دوسرے ملک سے اس نے آ کر پوچھا خادم نے وہ کئی تھان جو تھے وہ بیٹیے یا ایک تھان بیٹا لیکن اس کا نقص اس کا عید اس کو نہیں بتایا وہ لے کر چلا گیا اب امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے تو اس نے خوش ہو کر بتایا حضور میں نے وہ بیٹیا اور بہت اچھے داموں میں پکا فرمایا اچھے داموں میں کیسے پکا اس میں تو خرابی تھی ہاں میں نے بغیر بتائی بیٹیا دیکھیں ہمیں فائدہ ہوا اگر میں بتا دیتا تو وہ قیمت کم دیتا میں نے اس کو نہیں بتایا اور اس نے قیمت یادہ دیتی آپ کو بڑا افسوس ہوا پہلے تو آپ نے لوگوں کو جڑایا کہ دیکھو وہ آدمی کہاں تک گیا ہے جہاں تک بھی گیا وہ تو کسی اور شہر سے آیا تھا وہ تو نظر بھی نہیں آ رہا ہو سکتا ہے وہ روانہ ہو گیا اب آپ دیکھیں امام آزم کا تقوی وہ ایک تھان جو اس کا عید بتائے بغیر بیچا تھا زیادہ پیسے لیے تھے امام آزم نے ستر تھانوں کی قیمت جو تھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی ستر تھانوں کی قیمت اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور پھر بھی معافی مانگی مولا مجھے معاف کر دے یہ غلطی ہو حالانکہ آپ سے نہیں ہوئی تھی اس خادم سے ہوئی یہ ہے آپ کا تقوی اور آپ کی پرہنگاری آپ کا حلم اور گردباری دیکھیں امام آزم کے وارد کا انتقال ہوا تو ایک بدبخ شخص جو آپ سے بہت زیادہ بغض رکھتا تھا آیا آپ کے پاس آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں اس نے کہا ابو انیبا میں نے سنائیں تمہارے وارد کا انتقال ہو گیا ہاں میرے وارد کا انتقال تو ایسا کرو کہ اپنی ماں کا نکام اس سے کر دو اب آپ دراصل غور کریں کہ کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اور یہ لفظ کہا جائے تو اس کے دل پر کیا قیفیت گزرے گی کتنا ستمہ اس کو ہوگا اور کتنا غصہ اس کو آئے گا کہ وہ جائیں کہ میں اس کا موہ توڑ دوں ایک تو ستمہ والد کا کہ والد کا سایہ سب سے اٹھ گیا اور دوسرے سے بدباک وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں کا نکام اسے کر دو جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے ساتھ اسے میں آگئے اور دیکھنے لگے کہ دیکھو ابو انیبا کیا جواب دیتے ہیں لیکن قربان جاؤ اس حلم اور بردباری کے کہ امام آزم نے ایک نظر اس کو دیکھا آپ کی آنکھوں میں آسو ضرور آئے لیکن صرف اتنا فرمایا تم جانتے ہو کہ عدد میں کسی کو نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے میری ماں کی عدد پوری ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے بس یہ کہہ کہ آپ آگے پڑے اتنے میں وہ شخص غیب کھا کے گرا اور اسی وقت مر گیا اسی وقت مر گیا لوگوں نے کہا ابو انیبا دیکھو وہ تو مر گیا فرمایا کون کہا جس نے آپ سے یہ بتمیزی کی تھی یہ گستاکی کی تھی فرمایا ہاں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو حنیفہ اکیلا ہے میں اکیلا نہیں ہوں میرا رب میرے ساتھ یہ ہے حلم اور بردباری یہ ہے ان کے مقرب باللہ ہونے کی دلیل اللہ کی ذات پر بروسہ تھا حلم تھا بردباری تھی بتمیزی اور گستاخی کا جواب بھی اتنے حلم اور بردباری سے دیا کہ اللہ نے خود بدلہ لے لیا اور اسی وقت وہ گرا اور اس کا انتقال ہو آپ کا تقوی یہ تھا کہ خلیفہ وقت نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو قاضی القضاء یعنی آج کی زبان میں چیف جیسٹس اس کا عہدہ میں آپ کو دیتا ہوں امام آزم نے انکار کر دی انکار کی دو وجہ تھی اور بہت ساری وجہیں ہو سکتی ایک وجہ تو یہ تھی کہ جب میں اس کے کہنے سے بنوں گا تو یہ جس کو چاہے گا اپنی مرضی سے مجھ سے فیصلہ کرائے گا جس کو چاہے یہاں کروا دے جس کو چاہے قید کرا دے بھئی ہوتا ہے یہی نا حاکمہ وقت نے بنایا ہے بھئی ہم نے تمہیں چیف جیسٹس بنایا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہی فیصلہ کرتا یہی ہوتا ہے نا آج کل پہ یہی ہو رہا ہے کہ رات میں آدالتیں کھوڑنی پڑے لیکن فیصلہ کرتا وہ ساری چیزیں ہوتی سب جانتے ہیں کہ کہنے کی ضرورت خیر بارہ ایک تو یہ وجہ تھی دوسری وجہ یہ تھی جو اصل وجہ تھی خشیت الہی ان کے دن میں راسخ ہو چکی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی غلط فیصلہ ان جانے میں ہو گیا تو کل قیامت کے دن اللہ کو میں کیا جواب آپ یہ دیکھیں اور چیف جیسٹس کی تنخواہ چیف جیسٹس کا پروٹوکول چیف جیسٹس کا رہن سہن اس زمانے میں کیا تھا اور بادشاہ کے کہنے سے بنتے تو پھر کیا ہوتا دوسرے بادشاہ تو یہی ہوتے آگے پیچھے سپائی ہوتی ہیں ہٹو اور بچوں کی صدای ہوتی ہیں جہاں سے گزرتے لوگ دیکھتے کہ میں امام آزم گزر رہے ہیں چیف جیسٹس گزر رہے ہیں فرا گزر رہا کہاں نہیں میں نہیں کرتا اس کو غصہ آیا میرا فیصلہ میرا حکم کوئی ٹال دے یہ نہیں ہو سکتا اور یاد رکھئے جو دولت کے نشے میں ہوتا ہے جو اقتدار کے نشے میں ہوتا ہے اس کے دل میں علم کی کوئی قدر نہیں ہوتی تقوی پریدگاری کی کوئی قدر نہیں ہوتی اہل اللہ کی علماء کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ صرف یہ چاہتا ہے جو میں کہوں وہی ہو جائے اس خلیفہ وقت نے کہا ان کو قید کر دیا آپ کو قید کر دیا گیا روزانہ دررے آپ کی کمر پر لگائے جاتے تھے خون بہتا تھا بہتے بہتے پنڈلیوں تک آ جاتا تھا پھر روک دیا جاتا پھر پوچھے بتاؤ کیا کہتے ہو فرمایا میں قبول نہیں کروں روزانہ اسی طرح ہوتا رہا نجانے کتنی تقالیف آپ نے اٹھائیں اور ایک روایت کی مطابق پھر آخر میں زہر کا پیالہ لائے گیا اور کہا اسے پی لو امام آدم نے فرمایا نہیں میں خود کشی نہیں کروں گا خلیفہ نے حکم دیا اور زبردستی وہ زہر آپ کے موں میں ڈار دیا گیا جب آپ نے دیکھا کہ زہر کا اثر شروع ہوا اسی وقت اپنی پیشانی کو زمین میں جھکا دیا سجدہ کیا سبحان ربی الالہ سبحان ربی الالہ سبحان ربی الالہ اور آپ کی روح مبارک پر باز کرتے گویا آپ نے شہادت کی موت پائی چالیس ہزار سے زیادہ افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور اس کے بعد تین دن تک اور بات لوگوں نے دکھا کہ چالیس دن تک آپ کی قبر انور کی مٹی سے خوشبو آتی رہے لوگوں مٹی خوشبو کے لیے لے جاتے رہے اور ایک امام فرماتے ہیں کہ میں نے تین دن تک امام آدم کے وساط کے بعد تین دن تک یہ آواز سنی کہ اب فقہ رخصت ہو گیا اب کوئی امام نہیں فقہ رخصت ہو گیا یہ شاد امام آدم ابو حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الحمدللہ ہم اس امام کے مقدد ہیں اور مرت دن تک انشاءاللہ حنفی رہیں اسی پر قائم و ڈائم رہیں جو لوگ سکوک و شبات پیدا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کسی کی تقلیق کی ضرورت نہیں ہم نے اختصار کے ساتھ آیات احادیث تو بہت ساری ہیں اور علماء کی کتابیں بڑی پڑی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ چند احادیث چند آیات ربانی آپ کے سامنے پیش کی اور یہ ثابت کیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ نے بھی تقلیق کی اشتہات کیا اور جو ان سے زیادہ جاننے والے صحابہ تھے ان کے فتوے پر صحابہ عمل کرتے ہیں عبداللہ ابن مصود کا فتوہ مدین شریف میں چلتا تھا حضرت ابن عباس کا فتوہ چلتا تھا اسی طرح دیگر صحابہ تھے تو تقلیق بالکل قرآن و عجیز کے مطابق جائز ہے الحمدللہ ہم حنفی ہیں اور قصید تعداد میں مزرگان دین اور یہ کاملین امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں اور حنفی ہیں انشاءاللہ قیامت میں بھی انہی کے سلام کی ستی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب عالم